فاقہ کرلو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اتنے دن کچھ نہیں کھانا نظام حضم کے لیے تمہارے جسم کے نظام کے لیے یہ ضروری ہے مانتے ہو کہنا یا نہیں کہ میں مانیں کہ جسم ٹھیک رہے گا تو رب کی کیوں نہیں مانتے ڈاکٹر کی مان لیتے ہو رب کی نہیں مانتے اور پھر تربیت اس مہینے میں کتنا وقت کھانے پینے میں ضائع کرتے روزے سے وقت کی اہمیت بھی معلوم کہ ہر وقت چڑھ رہے ہو روزے میں کانا پینا کم نہیں ہوتا بلکہ عام دنوں سے زیادہ ہو جاتا ہے کبھی دیکھا افطاری پہ دسترخان سجا ہوا ساری رات کھا رہے ہیں ساری میں کھا رہے ہیں نعمتیں بڑھ جاتی ہیں رزق بڑھ جاتا ہے حالانکہ حضرت بابا فرید گنجے شکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ہستی ہیں فرماتے ہیں پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصہ ہوا کے لیے ایک کھانے کے لیے ایک پینے کے لیے خردن برائے زیستن نہ کہ زیستن برائے خردن کھانے کے لیے زندہ نہ رہو زندہ رہنے کے لیے کھاؤ live to eat کہتے ہیں اور eat to live لوگوں نے بنایا نہیں جی میں تو زندہ ہی کھانے کے لیے ہوں وہ پانچ انچ کی زبان ہے جس کے ذائقے کے لیے سارے جگڑے ہر وقت تو بتایا گیا کہ اس کے تین حصے کرو ایک صاحبہ کے لیے رہنے دو ایک کھانے کے لیے ایک بینے کو ہمارا نظام الٹا یا ساری ہوا یا سارا پانی یا سارا کھانا ہم نے کبھی اس میں ترتیب رکھنی معاملہ الٹا حضرت کٹ کی روٹی کبھی جاؤ پاک پتن شریف شیشے میں لگا کے انہوں نے رکھی لکڑی کی کٹ کی روٹی اس میں دانت مارتے تھے بھوک اپنے آپ کو اتنے فاقے کیے ہیں حضرت نے پتے کھا کر پچیس سال گزارا گیا جنگلوں میں نفس کو ماراؤ سارے چشتی مل کر اتنی محنت نہیں کریں گے جتنی حضرت اکیلے کر گئے ہیں سب کو بخشوانے کے لیے محنت تو وہ بتایا کہ اس نفس کو قابو کرو جو زیادہ کھا لیتا ہے نا پھر مستی اسی کو ہی چڑتی ہے بھوک رکھو تھوڑی سے پتا چلتا ہے اندر سے خدا یاد آتا ہے تو یہ روزہ اس لیے ہے کہ ہم نے بھوکے پیاسے نہیں رہنا اپنے آپ کو درست کرنا ہے اسی لیے فرمایا روزہ اس وقت تک ڈال ہے جب تک اس میں سراخ نہ ہو کیا مطلب گناہ کرو گے جھوٹ بولو گے غیبت کرو گے سراخ ہو جائے گا پھر صرف بھوکے پیاسے ہو اور کچھ ملنا اونچی یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا فلسفہ رکھا اندازہ کرنے کے لیے حالانکہ ضرورت نہیں مگر جو لوگ اقل کے پیمانے پہ ناپنا چاہتے ہیں ان کو پتا چلے یہ میرے رب کا حکم ہے رب کے حکم کے بعد پوچھنا ہی نہیں کہ کیا حکمت ہے کیوں ہے بس رب کا حکم ہے کرنا ہے لیکن آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے کیوں حکم ہے تو بتا دیا تمہارے لیے کس کے لیے اب آپ نے جانچنا ہے شیطان ہے بند اب کیوں گناہ ہو رہے ہیں پوچھنا ہے اپنے آپ سے کتنے شیطان ہیں جو ابھی ہمارے اندر کیونکہ جنوں میں انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں وہ جنات بند ہوگے سرکش شیاتین پتیلی گرم ہو دیکچی گرم ہو آگ سے اتار کے اگر نیچے رکھو کچھ دیر تک گرمی رہتی ہے نا شیطان بند ہو گیا لیکن اس نفس کو جو اس کی عادت پڑی ہوئی تھی وہ کچھ دیر تک تو رہے گی نا یہ اس کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے اس کو سکھانا ہے اور اپنے آپ کو پرکھنا ہے میں کتنے کام شیطان کے کہنے سے کرتا تھا کتنے نفس کے کہنے سے کر رہا ہوں یعنی آسانی کر دی تاکہ روحانیت مل جائے آئیے اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سنا ہوں آپ نے فلسفہ سن لیا اب آئیے ایمان والے تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو بخاری شریف میں حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اللہ تعالی کا مہمان آتا ہے یہ مہینہ رمضان آئے تو آسمان جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھل گئے رحمت کے جنت کے جہنم کے دروازے بند شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں قید کر دیے جاتے ہیں بے حقی شریف میں حدیث پاک موجود راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے عبادت کرو جاؤ قیدیوں کو ہر سائل کو عطا فرماتے تھے ہر سائل سائل سین علف حمز علام سائل مانگنے والا جو جو بھی کوئی آتا حضور سب کو سب کو میرا ساتھ ورنہ تقریر روک دوں گا سب کو عطا فرماتے تھے کیوں میں آپ سے کہلواتا ہوں وجہ ہوتی ہے میں نے کو خواب خواب کا زور نہیں لگ رہا ہوں حضور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے اور سنو بخاری شریف میں حدیث حضور کی سخاوت تیز ہوا سے بھی تیز ہوتی تیز ہوا سے بھی اونچی آج کوئی کہتے نبی سے مت مانگو نبی نہیں دیتا تو ان کو ہم سنانا چاہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے نبی پاک نے کبھی کسی سائل کو لا عربی میں لا کے مانے نہیں نہیں تو کہا ہی آلہ حضرت کا ناتیہ کلام نام ہے حدائق بخشش اس کا پہلا شعر پڑھو فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا مانگنے تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا روایت روایتوں میں کبھی آیا کوئی مانگنے دینے کے لیے نہیں کوئی چیز تھی لیکن نہیں تو فرمایا ہی کبھی ظاہری نہیں دی تو مانوی دولت دی میرے آقاز نے کبھی کسی کو خالی لوٹایا حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نائمی تین لمدان کو ان کا منایا جاتا وہ بھی اسی مناسبت سے بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم فرماتے ہیں زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا اس پورے زمانے نے پورے زمانے میں ایسا سخی کہیں دیکھا زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا میرے نبی کی صحابت اس مہینے میں تیز ہوا سے بھی تیز ہوتی تھی سارے جہان کو وہی نماز رہے رب کی عطا وہی پانٹ رہے ہیں بے حقی شریف میں حدیث باق موجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی شابان میں حضور واضح فرماتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے لوگو اللہ کا مہمان آرہا ہے بڑا پیارا مہینہ رمضان اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ستر گنا زیادہ ستر درجے زیادہ ایک دیرم خرچ کروگے آزار کا ثواب کتنا اللہ